موسیقی 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 مجھ سے دشمنی کرے گا؟ موسیقی مہیما ریپ کےس کے بعد میں نے یہ پیر کاٹے تھے موسیقی ڈی جی پی کے ریٹائرمنٹ فنکشن پر میں نے ہی تیرے آدمی کو مارا تیرے پالتو کتے اوبل رڈڈی کو کتے کتھرہ مار کر سیدھا کیا میں نے تیرہ ہر آدمی مجھ سے مار کھا چکا ہے صرف تو ہی بچا ہے تو مجھے چھو بھی نہیں سکتا میں خطرناک برینڈ ہوں وکرم دانش ہوں میں برینڈ 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 made in japan ٹوٹایا نہیں made in china ٹوٹا کے نہیں made in america چور چور ہو گیا کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے برینڈ مائنے نہیں رکھتا ڈرم ہونا چاہیے جو مجھ میں ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہے دیکھے گا مدید مبічنگ م.... مہ figured مہ مễ موسیقی دکھنے میں سٹائلیش ہوں لیکن اگر تُنہیں اس سے دھوکھا کھایا پچھتائے گا بہت پچھتائے گا اگر آگ سے کھیلے گا تو چل جائے گا موسیقی 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 پر میں نہیں کر پایا لیکن اب ان کی فوٹو ٹانگ کر اس پر روز فول ضرور چڑھاؤں گا جوب کی بات کی تو اس مہان آدمی نے میری مرضی پوچھی آئے وہ سٹنٹ پوچھا کہاں کام کروگے ہتاچی میں کام کروگے میڈ ان جپان ڈرائیگن کمپنی میں کام کروگے میڈ ان چائنہ اپل میں کام کرنا ہے میڈ ان امریکا انہوں نے کہا جوب کرنیا ہے تو دم کی ضرورت نہیں ہے برینڈ برینڈ وہ یہاں رکھتے ہیں یہاں مطلب یہاں جیب میں رکھتے ہیں میں آپ کا فان ہو گیا سر اور تبھی ٹی وی سیریل کے بیچ میں آنے والے ایڈورٹائزمنٹ کی طرح پتہ نہیں کہاں سے کچھ گنڈے آگئے کیا نظارہ تھا دنوش کے ایک ایک آدمی کی دھولائی کی انہوں نے اور ہاں ان کے کچھ آدمی ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے ہیں سکول یونیفارم کی طرح ان کو تو انہوں نے کتے جیسا مارا تھا ایسی فائٹنگ تو فلموں میں بھی نہیں ہوتی ہے مست پورا فائزہ وزول ہو گیا سر ساری دنیا دھنوش کو ایک بہادر انسان سمجھتی ہے سب گلت ہے سر اس ڈرپوک نے تو ان کے پیر پر گر کر مافی مانگ لی مافی تجھے ماننے سے پہلے میں نہیں ماروں گا ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر گنڈوں کا بھی مود آف ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے سر کیا تم ان لوگوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ان کی فوٹوز کھیچیا نا دیکھیں انہوں نے اٹیک کیا تھا آر ایو شور ہنڈرڈ پسنٹ شور سر کون ہیں یہ لوگ ان لوگوں نے دھویا تجھے ان لوگوں کو میں نے ہی بھارا ہے گیم کھن رہا ہے وہ کیا تم ان لوگوں کا پتہ جانتے ہو یہ پاسی کے گاؤں میں رہتے ہیں سر تو پھر چلو میرے ساتھ چلیے اگر پولیس کو تیری سچائی کا پتہ چل گیا تو دال روٹی جیل کے اندر کیا گیم کھیلا ہے وہ اس کی تاریف کرنا بند کرو اور ڈی جی پی کو فول لگاؤ گنیش پولیس کو حملہ وروں کی ٹھکانے پر لے جا رہا ہے ہم آپ کو پل پل کی جانکاری دیتے رہیں گے یہ پولیس تو کچھ زیادہ ہی تیز ہے لگتا ہے کھاکی اور کیمرہ دونوں ملے ہیں یہ پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہے ڈی جی پی ملا ہوا ہے اوبل ریڈی کو فون لگا اسے بول وہاں سے جلدی نکل جائے فون اٹھا فون اٹھا اگر کسی نے مجھ پر حملہ کیا تو اسے جان سے مار دوں گا ہجاؤ ہجاؤ سب پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو سر میں مرنا نہیں چاہتا سر سر مجھے رس کرلو میں سب بتاتا ہوں سر سر پوٹر مینڈو مائک دیجے پلیز میں بتاتا ہوں کیا ہوا سچائی یہ ہے کی پورے علاقے کو کھر لو کسی نے کچھ پوچھا دو گردن اڑا دو میں نے وہی کیا جو دھنوش نے مجھے کہا دھنوش نے اس علاقے کے 21 لوگ مار ڈالے میں کوٹ میں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں سر مجھے رس کر لیجے سر پلیز تم ایک دم سہی سمائے پر آئی بیٹا بہت کرت ہو آج سے میں اس گاؤں کی ہر ماں کا بیٹا ہوں نہیں بچے گا نہیں بچے گا انکل اتنا ہونے کے بعد بھی سسٹم اور کانون اس کا ساتھ دے گا اب تھوڑی مشکل ہوگی پورے راج میں لوگ سیم اور اس کے بیٹے کے خلاف ہو گئے ہیں اور گسے میں آ کر دھنوش کی پروپلٹی کو توڑ پھوڑے گئے ہیں پورے سٹیپ میں لوگ سکا ٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر ادر آئے ہیں لوگ دھنوش کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں بکرم دنوش کو آریہ سٹو بکرم دنوش کو آریہ سٹو سیم کی فاتھو ہے سیم کی فاتھو ہے سیم کی فاتھو ہے سار پارٹی چیف کا فون ہے ہن پارٹی چیف کا لگ گئی ہلو سار مہلے بری باز ور نیں تیری بہے سے پارٹی بدنام ہو رہی ہے فاران پارٹی سے ریجائن کر فرنہ ٹس γιαتھو کرنس لکن سر نہ تیر نہ تلوار پھر بھی گہرہ بار ایسے کمیونوں کے لئے تمہارا بیٹا ہی پرفیکٹ ہے آج میرا ڈیٹارمنٹ ڈے ہے the last working day of my job آج اپنے کریئر کا سب سے بڑا کام کرنے کا موقع ملائے مجھے yes آپ چندہ نہ کریں میں سب سمان لوں گا آپ گھر جا سکتے ہیں مجھے آریسٹ کرے گا ییس آج 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 این صورت آج تم تو جانتے ہی ہو اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا دینے والا ابھی شاپ ہوں میں پھر بھی مجھ سے پنگا لے لیا ہے سر ساری سر ہر گھنٹے تیرے گھر کا ایک میمبر سورک پہنچے گا نہیں نہیں سر ایسا نہ ہو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا جانتے ہو کنیش کو یہاں بلانا ہوگا شباش پپا میڈیا میں تیری جان پیچان ہے نا تھوڑی ہماری بھی ہے اگلے گھنٹے کی بریکنگ نیوز کیا ہوگی جانتے ہو ڈی جی پی پر کچھ آتنگوادیوں نے حملہ کر دیا اور وہ نرک پہنچ گئے اس حملے میں پولیس والے بھی شہید ہو گئے اور اتفاق سے وہاں موجو سی ایس کا چھوڑا بھائی بھی شہید ہو گیا ان ہتھیاؤں کا گواہ کون ہوگا تم ہوگے سر 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 پلیس دیکھئے سر اس کو ہسپیٹل لے جانا ہے مجھے ہسپیٹل تیری تو ریلاکس لے جانا لیکن اپنے بیٹے کو بلانے کے بعد چل فون نکال بلاؤ اسے جانا اے گھور کیا رہے بے چلنا اے سنو رے ان سب کو لے جا کے کمرے میں بند کر دو گھر ہو گئے گا اور گھر گا میرے بھائی کیا ہو گیا تجھے سلم اور پوچھو اور پوچھو بابا جا 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 یہ کیا ہوا چاچا 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 کچھ نہیں ہوگا آپ کو کچھ نہیں ہونا دوں گا چاچا 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 اے ھینیش تو اس سے بیگ بانگتا ہوں خود کو ان کے حوالے کر دے تب ہی وہ تیرا چاچا کو ہسپیٹل لے جانے دیکھیں نہیں تو تیرا چاچا ختم ہو جائے گا چاچا کو مرنے نہیں دونگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا انہیں میں خود کو سرینڈر کرتا ہوں بس چاچا چاچا کو بچا لیجی انہیں ہسپیٹل لے جائیے میرے بھائیں میرے بھائیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بیٹا تو یہ موسیقی موسیقی ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا میرے بیٹے کی بھی یہی پرابلم ہے سر مطلب وہ اپنے چاچا سے بہت پیار کرتا ہے اگر اس کے چاچا کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا کیا کرے گا وہ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں میں آپ کی بھلائی کیلئے کہہ رہا ہوں سر کیا اکھاڑ لے گا مجھے مارے گا اگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ تیرا چاچا مر گیا تو پھر تجھے میں کیا بچاؤں گا اگر بھگوان بھی آ جائے وہ بھی نہیں بچا سکتا اے دروش اگر اس کے چاچا کو کچھ ہوا تو ہمیں ٹپکا دے گا بھتیجے کو چھوڑ پہلے اس کا گیم بچا کیا کہا میرے بھائی کو مارے گا اس کو مروائے گا مار کر دکھا تفت مار اے بھٹا یہ ترندے ترے چاچا کو مارنے جا رہے کیا اس دن کے لئے تجھے پا لہا تھا اے 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 ہو اے ہو ہو پاپا اگر زندہ بچا تو اپنے باپ کو ہسپٹل لے کر جانا میں نے تجھ سے کہا تھا اس کھیل میں دم کی ضرورت ہوتی ہے اگر دم ہے تو یہ کھیل چیت کر دکھا آجات موسیقی 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 موسیقی